وَلِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَاءُ فَادُعُوا بِهَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اور خوبصورت نام الجمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا کچھ حال ہو لیا درست نہیں تھا کچھ لباس پھٹا ہوا تھا کچھ بال درست نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس نے کہا نہیں اللہ کا بہت شکر ہے بہت کچھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ تو خوبصورت ہے جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے تو ناظرین اللہ سبحانتہ اللہ جمیل ہے جیسا کہ حدیث سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہو اس کا لباس اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی اس کو کہا کہ نہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس مہمے کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کا نام اللہ کی صفات اللہ کی کمالات تمام جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ کی جمال کے تو کیا کہنا اگر ہم اپنی دنیا میں اپنی کائنات میں بکھری ہوئی تمام نشانیوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا جمال کس قدر ہے اور کہا انتہاؤں پر پہنچا ہوا ہے اور تعریف کے قابل ہے ناظرین اللہ سبحانتہ اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں ہاں وہ انسان کے لباس میں ہو یا انسان کے دل میں ہو دل کا جمال تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اخلاص ہو اپنے رب کائنات کے آگے جھکاؤ ہو اور وہ اپنے رب کی تمام نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہنے والا ہو اور ہر چھوٹی اور بڑی بات پر بار بار رب کی طرف پلٹنے والا دل یہ دل کی خوبصورتی ہے اور اسی طرح لباس کی خوبصورتی کہ جب اللہ سبحانتہ اللہ نے عطا کیا تو ہمارا لباس صاف ستھرا ہو مناسب ہو اور ساتھر ہو جی میرے ساتھ آج اس اسم پر بات کرنے کیلئے موجود ہے مہا جو کہ ایک طالب علم ہے اور ان کے کچھ سوالات ہیں جو اس اسم کے متعلق ہیں جی مہا آپ نے منشن کیا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں تو خواتین بھی خوبصورت لباس پہنتی ہیں اور بناو سنگھار کرتی ہیں تو پھر ان کے لباس کو اور زینت کو ایشو کیوں بنایا جاتا ہے جی بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا کہ ان کی بناو سنگھار کو اور زینت کو ایشو کیوں بنایا جاتا ہے کیونکہ دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ دین ہمیں کہیں اس بناو سنگھار اور زینت سے منع نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی جیسے ابھی ہم نے جمیل کی بات کی وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں مگر اللہ سبحانہ تعالی نے خواتین کے لیے کچھ خاص رشتے رکھ دیئے جن کے آگے وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں زینت منع نہیں ہے لیکن زینت کا اظہار ناپسند ہے کہ آپ کی زینت ایسی ہو جو کیا باہر نکلے تو وہ نامحرموں کو اٹریکٹ کرے اس چیز سے روکا گیا اللہ سبحانہ تعالی جیسے ہم بار بار اللہ کی صفت الجمیل کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی کی پرفیکٹ ہے تمام کائنات کی تخلیق لیکن اس تخلیق میں عورت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا تو اس سے کیا پتا چلتا آپ اس کو ایسے مثال سے سمجھئے جیسے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے دہلی میں کسی ہندو خاتون نے یہ قویسٹن کیا کہ آپ لوگ اپنی خواتین کو مسلمان کور کیوں کرتے ہیں آپ لوگ پردہ کیوں کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالی نے ایک ایسا جواب سجھایا کہ جتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے اتنا اس کو یا جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے مثال کے تو آپ کے گھر میں ڈائمنڈز ہیں تو آپ ڈائمنڈز کو باہر گارڈن میں تو نہیں رکھ سکتے وہ تو چھپا کے اندر آپ کے علماری میں بھی کوئی آپ نے ایک ایسا خاص سپیسیفک جگہ رکھی ہوگی کہ جہاں پہ آپ اس کو محفوظ کریں تو اسی طرح ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے اور اس مقام میں ایک مقام یہ ہے کہ عورت بہت قیمتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے پردے کا حکم دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ الٹی میٹلی عورت کے فائدے میں جاتا ہے اس کی پروٹیکشن اس کی پروٹیکشن کیلئے حکم دیا گیا تو اس لیے زینت منع نہیں ہے لیکن زینت کے اظہار کو منع کیا گیا جی ناظرین اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسمائے گرامی کی بہترین سمجھ عطا فرمائے جی تو لازٹ یئر میں ایک یونیورسٹی پروجیکٹ پہ ریسرچ کرتے ہوئے مجھے ایک بات نے انسپائر کیا کہ ویسٹرن فلوسفرز بھی اللہ کی خوبصورتی کو ریکگنائز کرتے ہیں آلدھو انہوں نے اللہ کا نام سپسیفکلی یوز نہیں کیا دے ریفر تو ایٹ از ڈیوائن پاور تو میں نے ایک فلوسفر ایمانوال کانٹ کے بارے میں بڑا جنہوں نے آسان لفظوں میں دو ایسٹھیک ایکسپیرنسز کی بات کی تو ونیز بیوٹی یعنی خوبصورتی اور دی ادھر is سبلیمٹی یعنی شاندار سو فر اگزامپل اگر آپ ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو خوبصورتی بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی انچائی سے آپ کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے آپ اس کے روب میں آ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی کریشن اتنی خوبصورت اور شاندار ہے تو اللہ خود کتنے خوبصورت اور شاندار ہوں بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علمیں بہت برکت دے بہت ہی نولیجبل بات آپ نے ہم تک پہنچائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جی ناظرین الحمدللہ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَاءُ فَادُعُو بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْحُسْنَاءُ فَادُعُو بِهَا فَادُعُو بِهَا